اپوزیشن کی طرف سے تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر ازاد کشمیر میں پیش کی جانے والے بجٹ کو مکمل طور پر مسترد کیا ہے اس میں عوام کے لیے کسی قسم کا بھی کوئی ریلیف نہیں ہے اس وقت پاکستان کے اندر ازاد کشمیر کے اندر ہیلتھ امرجنسی کا نفاظ ہے اور آپ یقین جانیے کہ اس پورے عرصے کے دوران اس بجٹ میں صرف انہوں نے اپنے عمل اس کو نوازنے کے علاوہ ان کو لوکل گورنمنٹ کے فنڈز دینے کے علاوہ ان کو سڑکات دینے کے علاوہ کوئی ایسی ریلیف عوام کے لیے سامنے نہیں رکھی نہ ہی کوئی میگا پروجیکٹ ہے ان کے منصوب ایجاد کے اندر نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جسے عوام کے اندر اپنی یہ چار سالہ کر کردگی پر کوئی روشتیں ڈال سکیں ہم نے اس عمر کو یقینی جانا کہ اس بجٹ میں ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے کیونکہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون کی ان کارستانیوں اور ان کرپشن کا ایک شاخصانہ ہے جو ہمیشہ سے ان کا ماضی رہا ہے بجٹ ہو رہا ہے اس وقت ضرورت یہ تھی کہ بجٹ میں جو لوگوں کے لیے ہم نے لوگوں کی لیسٹیں بنوائی گئے ایک جگہ کہ حکمت آزاد کشمیر آپ کو ریلیف دے گی لوگوں کی آس بندی ہوئی تھی ضرورت یہ تھی کہ اس وقت لوگوں کو کچھ نہ کچھ حکمت آزاد کشمیر کی طر سے غریب گرانے ہیں جو ڈرائیور کنڈیکٹر ہیں جو ہمارے دوسرے طبقے کے لوگ ہیں پیسے ہوئے طبقے ہیں جاڑی دار کے لوگ ہیں ان کو حکمت آزاد کشمیر کی طرف سے کچھ نہ کوئی ریلیف ملنا چاہیے چاہے جائے اس کے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دیتے انہوں نے وہ الیکشن کی سٹیٹیجی بنائی ہوئی ہے ایس ڈی پی کا سارا پینسہ پلاگ کر کے تو وہ اپنے کارٹنوں کے ذریعے چٹوں پہ جو ہے وہ اس وقت آخری دنوں میں آپ دیکھیں اگر کارٹ مہیا کریں میرے ہلکے میں ڈیڑھ پلوڑ پہ انہوں نے آخری ہفتے میں جو ہے وہ چٹوں پہ جو ہے وہ پینسے دیئے کوئی سکیم نہیں بنی ہوئی ہے تو اس لیے ہم یہ کہتے تھے کہ اس وقت ہیلتھ ہمارجنسی کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں سارا فوکس ہیلتھ کی طرف کرنا چاہیے ہمارے آسپیٹل کی اس وقت یہ پوزیشن ہے کوئی ایک آسپیٹل بھی اگر اس کو کسی آدمی کو وینٹ پہ جانا پڑے ہمارے پاس وہ فیسیلیٹیز نہیں ہے ایونکہ ہمارے آسپیٹل میں آکسیجن تک لوگوں کو مہیا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو آکسیجن مہیا کر سکیں اس لیے ہم نے حکومت سے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں آپ پوزیشن کے ساتھ بیٹھیں ہم شاورت کریں کہ کسی بھی حکومت کا جو بجٹ ہے اسے ماضی کی کارکردگی کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے مستقبل کی منصور بندی کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے ریلیف کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے اور موجودہ دور میں جو وبائی مرض ہے کرونا کی کوویٹ نائنٹین کی اس کے طرز میں دیکھا جانا ہے اگر آپ ان باتوں پر غور کریں تو آپ کو آزاد کشفیر کے موجودہ بجٹ میں ملازمین کی تنخوں کا کوئی ذکر آپ کو فوری طور پر دکھائی نہیں دیتا آپ کو اکراس کے ملازمین ہائی ٹی کے ملازمین تعلیم کے ملازمین پرائیوٹ سکول اسسوسیشن کے معاملات وہ معاملات جو خود حکومت نے اپنے دور میں پیچھلے عرصے میں پیدا کیے ہیں کہ اکراس کے ملازمین یہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور سالہ سال سے وہ تلفاؤں کے لیے اور پنشن کے لیے دور ہیں اگر یہ اپوزیشن سے بشترہ کرتے تو ہم انہیں تجاویز دیتے ابھی انہیں ٹیکس کی اداف بڑھا دیئے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکس پیچھلے سال کے مقابلے میں آپ کئی ار روپے کا عدف بڑھا دیتے ہیں اور جو آدھی پیچھلے سال دس ہزار روپے مہینے کا بزنس کرتا تھا وہ اس طرح ایک ہزار روپے مہینے کا بزنس نہیں کر سکا ٹیکس زیادہ کدھر سے آئیں گے اس کا مطلب ہے انتظام یہ جبر کرے گی اس کا مطلب ہے رشوت اور لینڈین بیچ میں آئے گا یعنی ٹیکس زیادہ کیسے وصول ہو سکتے ہیں کاربار جب بند ہیں بزار بند ہیں ہوتل بند ہیں تو یہ سارا سلسلہ تو اس لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ مشورہ کرتے اور بجٹ ایک ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جسے آئینہ دار ہونا چاہیے معاشی اور انتظامی اور ترقیاتی عبور کا تو یہ سارے معاملات آپ اگر دیکھتے ہیں تو یہ مسنگ ہیں بڑی مایوسی ہے اور بڑا افسوس ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ سارا الفاظ کا گھرک دندہ ہے اور اس میں کوئی قابل زکر جاندار بات نہیں اور کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کے لیے کوئی توجہ نہیں دی گئی اور یہ بجٹ جو ہے یہ بس آخری سال کا الیکشن بجٹ سمجھ کے بنایا گیا اپنی مخصوص رویات پوری کرنے کے لیے